آپ دیکھ رہے ہیں نیٹ ورک تھڑی تھری راج کمار کے ساتھ تو چلیے بڑھتے ہیں آج کی کہانی کی اور دوستو ڈر وہ چیز ہوتی ہے جو ہر انسان کے اندر ہوتی ہے لیکن کچھ لوگ ہمت والے ہوتے ہیں جو اپنا ڈر جزاہر نہیں کرتے اور وہیں کچھ لوگ ڈر کے مارے بری طرح سے کانپنے لگتے ہیں اور ایسا ہی ڈر میری گاؤں والوں کے اندر پسا ہوا تھا کیونکہ ایک برگت کے پیڑ نے پورے گاؤں والوں کو ہلا کے رکھا تھا دراصل اس برگت کے پیڑ کے نیچے سے اچانکی لاسیں ملنے لگ گئی تھی اور وہ لاسیں گاؤں کے لوگوں کی ہی تھی پورے گاؤں میں دہست مچ ہوئی تھی لیکن حد تو تب ہو گئی جب گاؤں والوں کو یہ پتا چلا کی ایک لڑکی ان لوگوں کو مار رہی ہے جب لوگوں نے اس بات کا پتا لگان کی کوسس کی تو لوگوں کو پتائیں نہیں چلا تو دوستو آخر وہ لڑکی لوگوں کو کیوں مار رہی تھی اور اس برگت کے پیڑ کا کیا راج تھا اور ساتھ اس کے پیچھے کا کارن کیا تھا وہ تمام سبھی باتیں جان کر آپ سبھی کے ہوش اڑ جائیں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں میری دہست بھری کہانی جسے سننے کے بعد آپ ایک پل کے لیے صدمی میں آ جائیں گے دوستو یہ بات دس سال پہلے کی ہے جب گاؤں میں کوئی انتی نہیں تھی نہ تو کوئی لائٹ کی خاص سبیدائیں تھی اور نہ ہی تو ہسپیٹل کی اس وقت گاؤں پورا کھل کھلاتا رہتا تھا گاؤں کے لوگوں کے اندر ایک آلہ کی خوشی رہا کرتی تھی لیکن ایک دن ایسا آیا کہ سبھی خوشی دکھی میں تبدیل ہو گئی ایک دن گاؤں میں خبر آئے کی کہ گاؤں کے برگت کے پیڑ کے پاس لاش ملی ہے گاؤں والوں کو اس لاش کو دیکھ کر کچھ بھی سمجھ میں نے آیا کیا کہ یہ موت ہوئی تو ہوئی کیسے کیونکہ اس آدمی کے سریر میں کسی نے اس کے سریر کے اندر لکڑیاں گھسا گھسا کے مارا ہے اس وقت تو لوگوں کو ایسا ہی لگا کہ یہ کام گنڈوں کا ہی ہو سکتا ہے کیونکہ پہلے گنڈے بدماز بہت رہ کرتے تھے اور ان کی من مانی بھی بہت ہوا کرتی تھی گنڈوں کا خوبی پہلے کے لوگوں کو بہت ہوتا تھا کیونکہ وہ لوگوں کو مار دیا کرتے تھے اس وقت تو گاؤں والوں نے یہ سمجھ کے اس لاش کو جلا دیا لیکن جب پھر سے ایسا ہوا تو اس بار گاؤں والے چوکنے ہو گئے کیونکہ یہ گاؤں کے لوگوں کی جان کا سوال تھا اگر ایسا ہی چلتا رہا تو دھرے دھرے گاؤں کے سبھی لوگ موت کے گھاٹ اتر جائیں گے جب رات کے وقت گاؤں والوں نے اس پیڑ کی نگرانی رکھنی شروع کی تو گاؤں کے لوگوں کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوا لیکن ایک دن جب دو لوگ اس راستے سے گاؤں کے اندر آ رہے تھے جہاں پر وہ برگت کا پیڑ تھا تو اس میں سے ایک آدمی جب بچ کے گاؤں کے اندر پہنچا تو اس آدمی نے جو بتایا اسے سن کر سبھی گاؤں والوں کی حالت پتلی ہونے لگی کیونکہ اس نے جو بتایا تھا وہ سب بھیانک سے بھی جیادہ بھیانک تھا دراصل اس نے بتا تو یوں کہا کی جب میں اور پرموت وہاں سے آ رہے تھے تو میں پساب کرنے کے لئے وہیں پر رک گیا اور پرموت اس برگت کے نیچے جا کے کھڑا ہو گیا جب میں پساب کر رہا تھا تو اسی وقت اچانک سے پرموت کی آوازیں میرے کانوں میں پڑی اور جب میں نے پرموت کی طرف دیکھا تو میں نے پائے گی ایک لڑکی پرموت کا گلہ پکڑ کے اوپر کی طرف اٹھا رہی تھی میں پرموت کی طرف دیکھی رہا تھا کہ تبھی اچانک سے اس لڑکی نے پرموت کو نیچے فیک دیا میں ابھی پرموت کو آواز لگانے والا تھا کہ تبھی پتانے مجھے کیا ہوا کہ میرے گلے سے آواجی نہیں نکل رہی تھی اور اس کے ساتھ ہی میرا سریر کچھ دیر کے لیے جمسا گیا میں پرموت کے پاس جان کی بہت کوسس کر رہا تھا لیکن میں چہاں کر بھی اپنے ہاتھ پیروں کو ہلائی نہیں پا رہا تھا بس میری پل کے ہی جھپکے جا رہی تھی دراصل وہ لڑکی کوئی عام لڑکی نہیں بلکہ ایک چوڑیل تھی کیونکہ جب اس نے پرموت کو نیچے بھیگا تو اس کے بعد اس کا چہرہ بہت زیادہ بھیانک بن گیا اس کی آنکھیں پوری کالی پڑ گئیں اور اس کے ساتھ ہی اس کے چہرے سے خون نکلنے لگا اس کے چہرے کو دیکھ کر میری حالت اور بھی زیادہ خراب ہونے لگی ڈر کے مارے میرا پورا بدن کپ کپا رہا تھا اور ابھی میں اسی لڑکی کی طرف ہی دیکھ رہا تھا کہ تبھی اس لڑکی نے پرموت کو اسی پیڑ کی ٹہنیوں سے لٹکا دیا پرموت کی یہ حالت دیکھ کر میں بری طرح سے کپ کپ آنے لگا تھا ابھی میں پتھر کی طرح وہیں پر کھڑا پرموت کو ہی دیکھ رہا تھا کہ تبھی اس لڑکی نے کہا کہ میں کسی کو بھی نچھوڑوں گی جو کوئی بھی یہاں پر آئے گا میں اسے جان سے مار دوں گی اس لڑکی کی یہ بات سنتے میرے سریر کے لونگٹے ایک دم سے کھڑے ہو گئے میں بری طرح سے ڈڑنے لگا تھا مجھے اس وقت کچھ بھی سمجھ میں نے آ رہا تھا کہ میں کروں تو کروں کیا وہ لڑکی دیکھنے میں اتنی زیادہ ڈراؤنی لگ رہی تھی جیسے کی کوئی ڈائن ہو میں ابھی اسے لڑکی کی طرف ہی دیکھ رہا تھا کہ تبھی اس لڑکی نے پرموت کی آنکھوں میں اپنی انگلی دھسا دی اور اس کے بعد اس کی آنکھوں سے کھون نکلنے لگا پرموت بری طرح سے در سے کرا رہا تھا لیکن میں چاہ کر کے بھی اس کی مدد نہیں کر پایا اس لڑکی نے پرموت کو زمین کے اندر گار دیا اور اس کے بعد جب وہ میرے قریب آئی تو وہ بینا کچھ کیے ہی میرے پاس سے چلی گئی اور اس برگت کے اوپر چڑ گئی جیسے وہ برگت کے پیڑ پر چڑی کہ تبھی میرا سرئر ایک دم سے ٹھیک ہو گیا اب میں ہلڈل پا رہا تھا پر جیسے میرا سرئر ٹھیک ہوا تو میں اسی وقت وہاں سے بھاک کھڑا ہوا اور اس کے بعد جب میں یہاں پر پہنچا تو تب جا کر میری جان میں جان آئی اس لڑکی نے مجھے اس لئے کچھ نہیں کیا کیونکہ میرے گلے میں منتروں سے بندہ تابیس تھا سائد اسی لئے وہ واپس چلی گئی اس آدم کی یہ بات سننے کے بعد سبھی گاؤں والوں کے ہوش اڑ گئے اب سبھی گاؤں والوں کے اندر ایک ڈر بیٹ گیا تھا کیونکہ یہ بات کوئی عام بات نہیں تھی جس کے چلتے گاؤں کے سبھی لوگوں نے بولا کی کوئی بھی اس برگت کے پیڑ کے پاس رات میں نہیں جائے گا جس نے بھی وہاں پر جان کی کوسس کی تو وہ زندہ نہیں بچے گا جب گاؤں والوں نے یہ بات کہی تو اس کے بعد سبھی گاؤں والے پہلے اسی برگت کے پیڑ کے پاس گئے کیونکہ پرموت کو جو دیکھنا تھا کہ وہ زندہ بچا ہے یا مر گیا انہی سب باتوں کو سوچن کے بعد جب گاؤں والے اسی پیڑ کے پاس پہنچے تو انہوں نے پائے گی پرموت بری طرح سے زمین کے اندر کڑا ہوا ہے جب گاؤں والوں نے پرموت کو باہر نکالا تو انہوں نے دیکھا کہ پرموت مر گیا ہے جب سبھی لوگوں کو یہ پتا چلا کی پرموت مر گیا ہے تو اس کے بعد سبھی گاؤں والوں کے اندر ایک دہست پیدا ہو گئی گاؤں والے اتنی بری طرح سے ڈر گئے تھے کہ انہیں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کریں تو کریں کیا کیونکہ یہ بات بہت ہی حیران کرنے والی تھی کہ آخر وہ لڑکی کون ہے جو لوگوں کو مار رہی ہے ابھی سبھی گاؤں والے لوگ یہی سب باتیں کر رہے تھے کہ تب ہی انہی لوگ میں سے ایک بزرگ آدمی نے کہا کی اب تو یہ بات گرو جی ہی بتا سکتے ہیں دراصل گرو جی ہمارے گاؤں کے سب سے پہنچوے بابا تھے گاؤں میں جب کوئی بری سکتی کا آگمن ہوتا تھا تو وہ سب ٹھیک کر دیتے تھے لیکن اب چنتہ والی بات تو یہ تھی کہ گرو جی دس دنوں کے لیے کہیں پر گئے ہوئے ہیں جس کے چلتے انہیں آنے میں سمیں لگے گا گاؤں والوں نے کہا کی جب تک گرو جی نہیں آ جاتے تب تک گاؤں کا کوئی بھی آدمی یہاں پر آنے کی کوسس نہ کرے نہیں تو اس کے ساتھ وہی ہوگا جو پرموت کے ساتھ ہوا ہے جب ہمارے گاؤں کے مکھیاں نے سبھی لوگوں کو یہ بولا تو اس کے بعد میں نے سوچا کی سائد میں غلط سوچ رہا تھا کہ گنڈے یہ کام کرتے ہوں گے لیکن اب سمجھ میں آیا کہ یہ کام گنڈوں کا نہیں بلکہ اسی لڑکی کا ہے اب میرے ذہن میں اسی لڑکی کے خیال امرنے لگے کہ آخری یہ لڑکی ہے کون اس سمیں میرے ساتھ میرے دوست بکرم تھا تو بکرم نے مجھ سے بولا کہ بھائی یہ سوے ہو کیا رہا ہے ایسے تو ہم رات میں گھوم بھی نہیں سکتے بکرم سے میں نے بولا کہ بھائی ہمیں پہلے اس بات کا پتہ لگانا چاہیے کہ آخری یہ لڑکی لوگوں کو مار کیوں رہی ہے آخری چاہتی کیا ہم سے جب بکرم نے میری یہ بات سنی تو وہ بھی حق کا بکہ رہ گیا تب ہی اس نے بولا کہ ابے تو پاگل ہے کیا تو دیکھ نہیں رہا ہے کیسے پرموت کو اس لڑکی نے مارا ہے کیا تو یہی چاہتا ہے کہ ہمارے بھی موت پرموت کی طرح ہو جائے بکرم کی یہ کہتی میں نے اس سے بولا کہ موکیس کو دیکھ وہ کیسے بچ گیا اگر ہم بھی منتروں سے بندہ ہوا تابیس پہن کر اس لڑکی کے پاس جائیں گے نا تو سائد ہمیں بھی وہ کچھ نہ کرے وہ لڑکی ویسے بھی چڑے لے تو بھگوان سے تو وہ ڈرے گی دوستو اس وقت میری حرکتیں اور میرا دماغ بچپنوں والا تھا جس کے چلتے وکرم نے میری بات پر ہامی بھڑ دی اور اس کے بعد میں اور وکرم اپنے گھر آ گئے جب میں کمرے میں سونے کے لئے گیا تو میرے من میں اسی لڑکی کے خیال چلنے لگے کیونکہ میں بہت ہی الجھن میں تھا دراصل مجھے پتا لگانا تھا کہ آخر وہ لڑکی ہے کون جو لوگوں کو بینا کسی وجہ سے مارے جا رہی ہے اس رات تو میں کیسے بھی کر کے سو گیا لیکن جب صبح ہوئی تو مجھے پتا چلا کی اس برگت کے پاس ایک اور لاش ملی ہے جب میں اس برگت کے پیڑ کے پاس پہنچا تو میں نے دیکھا کی گاؤں کا ایک آدمی زمین پر کھڑا ہوا تھا اور اس کے سریر میں اسی برگت کے پیڑ کی ٹہنیاں گھسی ہوئی تھی اس کی موت اتنی زیادہ دردنات تھی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا گاؤں والے تو بری طرح سے ڈر ہوئے تھے لیکن جب لوگوں نے اس برگت کے پیڑ کو دیکھا تو اب برگت کے پیڑ کے پتے کالے پڑ چکے تھے پتوں کو کالا پڑا ہوا دیکھ کر سبھی لوگوں کی آنکھیں فٹے کی فٹے رہ گئیں کیونکہ میں نے پہلی بار کسی کے پیڑ کے پتوں کو کالا ہوتوے دیکھا تھا میں اس وقت بہت ہی جادہ گھپرا گیا تھا کہ آخر میں اس لڑکی کے بارے میں کیسے پتہ لگاؤں ابھی میں یہی سب سوچ رہا تھا کہ تب ہی ایک دم سے وکرم میرے پاس آ گیا جب وکرم میرے پاس آیا تو اس کے بعد اس نے مجھ سے کہا کی بھائی یہ کیا ہو گیا رات بھر میں ایک اور موت ہو گئی اگر ایسی چلتا رہا تو ہم لوگ بھی نہیں بچیں گے ہمیں کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا وکرم کی یہ بات سننے کے بعد میں نے اس سے کہا تو ہم کر بھی کیا سکتے ہیں میں نے ابھی اس سے یہی کہا تھا کہ تب ہی اس نے مجھے سمجھاتے بولا کہ بھائی کام کرتے ہیں ہم دونوں رات کے وقت یہاں پر آتے ہیں اور اس کے بعد چپ چپ دور رہ کر دیکھتے ہیں کہ وہ لڑکی لوگوں کو کیوں مارتی ہے آخر وہ لوگوں سے چاہتی کیا ہے جب میں نے وکرم کی یہ بات سنی تو میں نے اس سے بولا کہ اگر اس لڑکی نے ہمیں دیکھ لیا اور اس کے بعد اس نے ہمارے ساتھ بھی یہ کیا تو ہم کیا کریں گے جب میں نے وکرم کو یہ بولا تو اس کے بعد اس نے بولا کہ بھائی ایک کام کرتو آج مندر میں جا کر ایک تابیس بنوالے کیونکہ مکیس بھی تابیس کی وجہ ایسی بچا تھا تو ہم بھی اسی طرح سے بچ جائیں گے جب وکرم نے مجھ سے یہ بولا کہ پیڑ کے پاس آئیں گے اور پتہ لگائیں گے کہ آخر وہ لڑکی کون ہے ہم دونوں اسی سمیں پہلے تو سیدھا مندر گئے اور اس کے بعد ہم دونوں پنڈی جی کو ڈھوننے لگے تو ہم نے دیکھا کہ پنڈی جی ابھی پوجہ کرنے میں لین تھے جس کے چلتے ہم وہی پر بیٹھ کر ان کی پوجہ سماپت ہونے کا انتظار کرنے لگے جب کچھ سمیں کے بعد ان کی پوجہ سماپت ہوئے تو اس کے بعد ہم ان کے پاس گئے اور ان سے بولا کہ پنڈی جی ہمیں ایک تابی چاہیے تاکہ کوئی بھی بری سکتی ہمارا کچھ نہ کر سکے جیسے ہم نے پنڈی جی کو یہ بات بتائی تو انہوں نے ہم سے کہا مجھے تھوڑا سمیں دو میں ابھی تابیس بنا کر دیتا ہوں پنڈی جی کے کہنے کے بعد ہم دونوں وہی پر ان کے آنے کا انتظار کرنے لگے اور جب سمیں بیتا تو پنڈی جی ہمارے پاس آئے اور انہوں نے ہم سے کہا کہ دھیان رہے یہ تابیس تمہارے ہاتھوں سے کھلنا نہیں چاہیے اگر یہ تابیس تمہارے ہاتھوں سے کھلا تو تمہیں دکت ہو سکتی ہے بری سکتی تم پر ہاوی ہو جائے گی پنڈی جی کی یہ بات سننے کے بعد ہم دونوں نے ان کی بات پر ہامی بھڑ دی اور ان سے بولا کہ ہم یہ تابیس نہیں کھلنے دیں گے اور اتنا کہنے کے بعد ہم دونوں مندر سے اپنی گھر آ گئے گھر پر آنے کے بعد پہلے تو ہم دونوں نے سوچا کہ گھر میں کسی کو بھی پتا نہیں لگنا چاہیے کہ ہم دونوں آج اس برگت کے پیڑ کے پاس جائیں گے اگر گلتی سے بھی گھر والوں کے اس بات کا پتا لگا تو ہم دونوں کو بہت ہی ڈانٹ سننے کو ملے گی اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کہ ہمیں وہ گھر میں قید کر دیں اس وقت ہم دونوں نے بہت ہی سابدانی بڑھتی اور اس کے بعد میں نے وکرم سے کہا کہ دیکھ رات کے قریب دس بجے تو گاؤں کے آخری چھوڑ میں مجھے ملی ہو میں تجھے وہیں کھڑا ملوں گا وکرم سے یہ بولنے کے بعد میں اپنے گھر چلا گیا اور اس کے بعد رات ہونے کا انتظار کرنے لگا اور جب رات ہوئی تو میں گھر والوں کے سونے کا انتظار کرنے لگا کیونکہ اگر کوئی بھی جگہ ہوا رہا تو وہ مجھے دیکھ لیتا تو اس کے بعد ہمارا سارا پلین چوپٹ ہو جاتا اس لئے میں گھر والوں کے سونے کا انتظار کرتا رہا اور اسی کے چلتے جب گھر والے گھری نید میں سو گئے تو اس کے بعد میں دبے پاؤں گھر سے باہر آ گیا گھر سے باہر آتے ہیں میں سیدھا گاؤں کے آخری چھوڑ پر جا پہنچا جہاں پر میں نے وکرم کو ملنے کیلئے کہا تھا جب میں گاؤں کے آخری چھوڑ پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وکرم وہاں پر پہلے سے موجود تھا وکرم کو وہاں پر پا کر میں بہت زیادہ خوش ہوا تو میں نے اس سے بولا کہ تجھے کسی نہیں دیکھا تو نہیں جس پر وکرم نے مجھ سے کہا کہ نہیں بھائی کسی نہیں دیکھا ہے وکرم کی یہ بات سننے کے بعد میں نے اس سے بولا چل اب ہم نکلتے ہیں ویسے بھی سمجھ آدھا ہو گیا ہے انہی سب باتوں کے چلتے ہم دونوں اس برگت کے پیڑ کے پاس جانے لگے جب کچھ دیر کے بعد ہم اس برگت کے پیڑ کے پاس گئے تو اس کے بعد میں نے وکرم سے بولا ہم دول رہ کر ہی دیکھتے ہیں کہ وہ لڑکی کب آتی ہے پھر ہم دونوں وہیں پاس کے پیڑ کے پیچھے چھپ گئے ابھی ہم دونوں اس پیڑ کے پیچھے چھپے ہی تھے کہ تب ہی وکرم کا ہاتھ ایک پیڑ کی ٹہنیوں میں فز گیا اور جب اس نے اپنا ہاتھ اس ٹہنی سے چھڑوایا تو اس کے بعد اس کے ہاتھ سے وہ تابیز نیچے گر گیا جیسے وکرم کے ہاتھ سے تابیز نیچے گرا کہ تب ہی وہاں پر چاروں اور سے ہوایں چلنے لگی اور جب میں نے برگت کے پیڑ کے پاس دیکھا تو اس کے بعد میری حالت خراب ہونے لگی کیونکہ میں نے دیکھا کہ وہاں پر ایک لڑکی کھڑی رو رہی تھی اس لڑکی کو روتا ہوا دیکھ کر جب میں نے وکرم کو بولا یہ لڑکی کیوں رو رہی ہے یار کیا یہ وہی لڑکی ہے جو لوگوں کو مار رہی ہے میرے اتنا کہن کے بعد وکرم نے کوئی بھی جواب نہیں دیا وکرم کے کوئی بھی جواب نہ دینے پر جب میں نے اپنے پیچھے موڑ کر دیکھا تو میں نے پائے کی وکرم اب میرے پیچھے تھائی نہیں وکرم کو اپنے پیچھے نہ پا کر میری حالت اور بھی زیادہ خراب ہونے لگی کیونکہ اس کی تابیج نیچے گر ہوئی تھی جس کے چلتے جب میں نے اسی لڑکی کی طرف دیکھا تو میں نے پائے کی وکرم اسی لڑکی کے سامنے کھڑا ہوا تھا جب وکرم کو میں نے اس لڑکی کے پاس دیکھا تو مجھے ایک پل کے لیے وشواس ہی نہیں ہوا ابھی میں وکرم کو ہی دیکھ رہا تھا کہ تب ہی اس لڑکی نے وکرم کا گلہ پکڑ کے اسے اٹھا دیا جب میں نے وکرم کو اس حالت میں دیکھا تو میں اسے بچانے کے لیے اس کے پاس گیا اور جب میں نے اس لڑکی سے اس کی وجہ پوچھی کہ آخر وہ ہمیں کیوں ماننا چاہتی ہے تو تب ہی ایک دم سے کسی کی آواز میرے کانوں میں پڑی جب میں نے سامنے کی طرف دیکھا تو میں نے پائے کی سامنے ایک تانترک بابا کھڑا ہوا تھا وہ اس تانترک کو دیکھتے مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ تانترک ہے کون جب وہ تانترک ہمارے پاس آیا تو اس کے بعد اس تانترک نے منتروں سے کچھ پڑا اور اس لڑکی کی آتما کو اس نے ایک بوتل میں قید کر لیا پھر جب میں نے اسے یہ کرتے ہو دیکھا تو اس نے مجھے بتائے کی اس لڑکی کو میں جب قید کر کے لا رہا تھا تو گلتی سے رات کے وقت میری بوتل یہیں پیڑ کے نیچے چھوٹ گئی تھی اور میں بھول گیا تھا اور جب مجھے یاد آیا تو میں سیدھا یہاں پر آ گیا دراصل پاس کے گاؤں میں ایک لڑکے کی سادھی ہوئی تھی جب وہ سوہاگ رات کے وقت لڑکی سے ملنے گیا تو اس نے دیکھا کہ وہ لڑکی اب بہت بھی بھیانک بن چکی تھی جس کے چلتے وہ بہت زیادہ ڈر گیا اور جب گھر والے آئے تو انہوں نے مجھے بولا اور جب میں وہاں پر گیا میری موت ہو گئی دراصل نیچے بہت ساری لکڑیاں پڑے ہوئی تھی جس کے چلتے وہ لکڑیاں اس کے اندر گھنس گئیں وہ لڑکی کہہ رہی تھی کہ میں اس کے سرر سے کبھی نہیں جاؤں گی لیکن میں نے کیسے بھی کر کے اس کی آتما کو بندی بنا لیا اس تانتر کی یہ بات سننے کے بعد ہم بہت زیادہ خوش ہوئے اور اس کے بعد ہم نے یہ بات گاؤں والوں کو بتا دی جس کے بعد گاؤں والوں کی خوشی آسمان پہ تھی اور اس دن سے ہمارا گاؤں اس لڑکی سے آزاد ہے تو دوستو اس کہانی میں بس اتنا ہی کہانی آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ ضرور کر دیں تو میں آپ کا دوست راج کمار جلد ہی ملوں گا ایسی ایک اور ڈراؤنی کہانی کے ساتھ تب تک کے لئے بائے and take care